ہلو فرین گوڈ مورننگ کیسے ہو آپ سب تو یہ مورننگ کا ٹائم ہے جیسے ساڑھے دس کا ٹائم ہے یہ تو مجھے آت نیند سے نہیں آ رہی تھی تو میں سوچی کیوں نہ سو ہوں کیوں سبجی بغیرہ کاٹ لیتی ہوں اور دیو یہاں پہ کر رہا تھا آن لائن کلاس ان کی اسٹارٹ تھی اور جانوی کی سکول اوپن ہے تو وہ سکول چلے جاتی ہے اور یہ کلاس کرتا ہے تو یہی میرے پاس بیٹ کر کر رہا تھا اکلہ بلکل نہیں کرتا ہے پھر اکلے کو چھوٹ دیتی ہونا تو موبائل میں پھر کچھ نہ کچھ دیکھتا رہتا ہے کلاس میں بلکل دل نہیں رہتا اس کا تو میں یہاں پہ سبجی بھی کاٹ رہی تھی اور ٹی وی دیکھ رہی تھی لیکن ٹی وی کے ساؤنڈ میں نے پورا کم کر کے رکھا تھا کیونکہ اگر ساؤنڈ رہے گا تو اس کا تو اس ٹی وی میں دھیان جائے گا لیکن بعد میں میں اس کو یہاں میرے پاس بٹھا دی تھی اور سبجی بھی میں کاٹ رہی تھی تو یہ سبجی کاٹ رہی ہوں دیکھیں میں جھلنا بولتے ہیں ہمیں یہاں جب وٹ کی پھلی آتی ہے لمبی والی اور یہاں اوڑیسہ میں بولتے ہیں جھڑنگا تو آپ لوگ جانتے ہو کی نہیں جانتے ہو پتہ نہیں جو جانتا ہے پھلی بتائیے گا تو اس کی سبجی اچھی بنتی ہے آلو اور پیاز ڈال کر بنائیں بہت اچھی بنتی ہے سوکی سبجی اور یہ دیکھ کے اس میں بلکل اس کا دھیان نہیں ہے یہ بس کیمرے میرا موبائل میں دیکھ رہا ہے اب مجھے پتہ چل رہا ہے اس کا دماغ ہیدھر ہے ابھی میں ویڈیو مطلب ایڈیٹنگ کر رہی ہوں تب پہلے نہیں پتہ تھا میں اپنا کام کر رہی تھی اس کو دیکھ نہیں رہی تھی اور آپ لوگوں کو اگر بلوگ پسند آئے تو پلیچ بلوگ کو لائک سسکرائب ضرور کیجئے گا اور جو نیو ہیں چینل پر پلیچ چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا اور جب بھی ایک کلاس کرتا ہے تو خبی اس کو پیاس لگتی ہے ایک ابھی اس کو بھوک لگتی ہے بیچ بیچ میں جاتا رہتا ہے بلکل بھی نہیں کرتا ہے دونوں بھائی بہن رہتے ہیں نا تب مجھے نہیں دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ جانوی سمجھدار ہو گئی ہے تو وہ دھیان رکھتی ہے اس کا یہ پھڑتا ہے کی نہیں پھڑتا ہے لیکن وہ اس کو جانے لگ گئی تو اب مجھے تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے تو یہی ہے اور آپ لوگوں کو بلوگ پسند آتا ہے کی نہیں آتا ہے پلیچ بتا دیجئے گا بتا دے وہ تو اچھا رکھتا ہے کیا اچھا لگتا ہے اور اچھا نہیں لگتا ہے تو بھی لکھا کرو کی اچھا نہیں لگتا ہے لیکن بیڑ کومنٹ مت کیا کرو وہ بیڑ کومنٹ وہی کرتے ہیں جن کی سوچ ایسی ہوتی ہے وہ بیڑ کومنٹ کی بینا نہیں رہ سکتے تو ان کی گلتی نہیں ہے یہ میں ان کو گلتی نہیں دے رہی ہوں کیونکہ اس کی عادت یہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب دیماغ کا سکروپ کیا بولتے ہیں وہ ڈھلائی رہتا ہے تو وہ ویسے ہی سوچ کا ہے وہ ویسے ہی کرے گا چاہے اس کو کتنا ہی سمجھا دو اور چاہے کتنا ہی اس کو بول دو تو کوئی بات نہیں جس کی جیسی سوچ ہو ویسے ہی کرے گا کوئی دکت نہیں ہمیں زیادہ بیڑ کومنٹ ہوتا ہے تو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں بس اور کیا لیکن کرنا نہیں چاہیے اپنی سوچ کے انصار وہ کرتا ہے تو کرنے دیجئے کیا کر سکتے ہیں بس یہی میرا کہنا ہے اور میں کسی کو گلت نہیں ٹھہرا رہی ہوں میں کسی کا نام نہیں لے رہی ہوں جو بیڑ کومنٹ کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سمجھ جائے گا کہ ہاں ہم کرتے ہیں تو ہمارے بارے میں ہی بولڈ رہی ہے تو یہ اس کی سوچ ہے کیا کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ سبجی کاٹ لی ہے اب جاؤں گی کچن میں تو کچن میں جا کے آپ سے ملتی ہوں تو سبجی میں نے کاٹ لی ہے اب سبجی چھونتوں گی سبجی کاٹی میں نے جھولنگا جھولنگا کوئی سمجھتا ہے جھولنگا کیا ہوتا ہے جانتے ہو آپ کو نہیں جانتے ہو تو مجھے بتائیے گا جھولنگا کیا ہوتا ہے تو ابھی موننگ کا ٹائم ہی ہے مانو دس بج رہے ہیں تو میں آج جلدی ہی لنچ کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ آج ہے اپواس میرے منگلوار کا تو سوچی کی جلدی سے بنا لیتے ہیں بنا کے پھر ریشٹ کریں گے تو لنچ بنانے کے پاس میں آپ لوگوں سے ملوں گی میں بناوں گی آج جھولنگا کی سبجی اور بیسن کی بھرواں میرچی جو موٹی موٹی میرچی آتی ہے وہ اور بناوں گی کھڑی بیسن کی کھڑی اور آج پہننگی ہے میں نے یہ ریڑ ساری کیونکہ آج تھا منگلوار تو منگلوار کو ریڑ ساری پہنتی ہوں میں اور یہ لگا ہے چندر نے کوئی چندر دکھ رہا ہے کیونکہ چندر لگایا تھا میں نے تو پھر ملتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تب تک کے لیے تو یہ ایمڈنگ کا ٹائم میں جیسے چار بج رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ساری میری چینچ ہے تو ساری میری چینچ کیوں ہوئی یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ جب میں لنچ بنا رہی تھی تب اس میں جو ساری میں پہنی تھی اس میں دھائی ہوتا ہے نا دھائی گر گیا تھا پھر ہی ساری خراب ہو گئی تھی تو پھر مجھے ساری چینچ کرنی پڑی تو اس لئے آپ کو یہ ساری چینچ مل رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں پودینہ مانگویا تھا میں نے تو پودینہ کو میں نے سکایا تھا تو پودینہ وہی ساپ کر رہی ہوں اور پودینہ جیسے پہلے دن میں نے سکا دیا تھا اس لئے آپ کو تھوڑا سا کلر چینچ دیکھ رہا ہے پھر اب پورا گرین تھا اس کو سکانے کے بعد میں میں اس کو تھوڑا سا ساپ کر کے ڈبے میں ڈال کر رکھ دوں گی تو کھبی بھی رائتہ ہو یا مسالے والی چھاچ ہو بناتے ہیں تو اس میں ڈالنے سے بہت زیادہ ٹیسٹ آتا ہے اس کا تو یہی میں کام کر رہی تھی بعد میں یہ بھی ایک ہوتا ہے نا مطلب لیڈیزوں کا کہ ہر چیز کو ساپ رکھنا پڑتا ہے تو یہاں بچے بھی کھیل رہے تھے اور کپڑے میرے سوک رہے تو میں نے سوچا چلو کپڑے بھی لے کے آ جائیں گے اور جو پودی نہ پڑا ہے اس کو ساپ کر کے ہی لے آتے ہیں تو اس کو ساپ کرنے کے بعد میں اس کو پورا بارک پاری کر لوں گی اور اس میں ڈنکھل ہے نا یہ ڈنکھل نکال دوں گی لیکن یہ بڑا بورنگ کام لگتا ہے مطلب بہو زیادہ بورنگ کام لگتا ہے اس کا چھوٹا چھوٹا توڑے توڑ کے رکھو پتے گرین ہوتا ہے نا اسی ٹائم پر تاجہ تاجہ ہوتا ہے تب توڑ کے رکھ دیتے نا تو اب اتنا اتنا خراب نہیں لگتا لیکن جب یہ سوک جانے کے بعد میں توڑتے نا تو وہ تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے کہ کسی ساپ ہوگا یہ کیا نہیں تو پھر اس کو سوک جانے کے بعد میں یہ پورا اس کو اسے ہاتھوں سے دونوں ہاتھوں سے مسل کر پھر اس کے ڈنکھل نکالنے پڑیں گے تو یہ میں کر رہی تھی ساپ اور میرے آج بہو زیادہ کام بڑھ گیا تھا دہی ڈھول گیا دہی گر گیا ساڑی میں ساڑی بدلنی پڑی اور اوپاس بھی تھا تو بڑی مطلب دکت ہو گئی تھی تو یہ ہی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے آج زیادہ کچھ شیئر نہیں کیا ہے تو آپ لوگوں کو اگر لوگ پسند آئے تو لائک کی سسکرائب بھی جرور کر دیجئے گا اور جو نیو ہے چینل پہ چینل کو بھی سسکرائب کر دیجئے گا جسے کی آنے باری ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنجا اوپاس سے آ رہے ہیں مجھے ایڈیٹنگ کرتے کرتے ایڈیٹنگ کر رہی ہوں تین بجے دوسرے دن دین بجے کر رہی ہوں میں تو مجھے اوپاس سے آ رہی تھی تو اس کو دوسرا ایگنور ماریے گا آپ لوگ اور آپ بنے رہے گا میدی ساتھ موسیقی 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 تو ہو گیا ہے ساپ لگ بگ پورا نہیں ہوا ہے تو پھر ملتے ہیں نئے بلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے بھائی